دوستو دوسری دنیا کے سپیس شیپ اور یو ایف اوز کی داستانیں تو سب نے سنی ہوں گی لیکن تاریخ میں کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جنہیں یاد کر کے آج بھی بہت سے لوگ یقیناً بیرونی دنیا سے اڑن تشتریوں کی آمد کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں پیش آیا جب سابق سوویت یونین کے اوپر پرواز کرنے والے ایک امریکن سیٹلائٹ نے ایک ایسی چیز کو دیکھا جس نے امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی میں حلچل مچا دی ایک بہت بڑی مشین جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی یہ کوئی ہوائی جہاز نہیں تھا اور نہ ہی کسی بحری جہاز کی طرح نظر آتا تھا بلکہ یہ کچھ اور ہی تھا اس کی نویت جسامت اور اسے بنانے کے مقصد کے بارے میں ہر کوئی الجھن کا شکار تھا لیکن امریکیوں نے فوری طور پر اس دریافت کو کیسپین مونسٹر یا کیسپین کے سمندری مونسٹر کا نام دے دیا اس نام سے دنیا کے بہت سے لوگ آج بھی واقف ہیں تو یہ چیز آخر ہے کیا یہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا یہ دیکھنے میں اتنا عجیب و غریب کیوں ہے اور اسے ساحل سمندر پر کیوں رکھا گیا ہے لیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین بہت سے لوگ اس کیسپین مونسٹر کو یوٹیوب پر دیکھ چکے ہیں لیکن جنہوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ درحقیقت ایک حیبتناک مشین ہے جس کی جسامت دیکھ کر ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ دوسری دنیا سے آیا ہے اسے دیکھ کر دیزنی فلم ہاؤز موونگ کیسل یاد آجاتی ہے جسے جاپانی فلم ڈائریکٹر ہیاو میازاکی نے تخلیق کیا تھا خاص طور پر جب آپ اس مونسٹر کو ایسے عجیب مقام پر دیکھتے ہیں ایک سنسان ساحل جہاں دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا لیکن درحقیقت یہ کوئی سپیس شپ یا یو ایفو نہیں بلکہ سر جنگ کے زمانے میں روس کی طرف سے بنائی گئی جنگی مشین ہے کیسپین سی مونسٹر کو دراصل روس کے جنوب مغربی علاقے جمہوریہ داغستان کے ایک نئے ملٹری میوزیم میں رکھنے کے لیے ایک قریبی بحری فوج کے اڈے سے یہاں پہنچایا گیا تھا لیکن اس دیوہیکل مشین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا انتہائی مشکل ہے فانی سے ساحل کی ریت تک پہنچانے کے بعد جب اسے کھینچ کر دوسری جگہ منتقل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس انتہائی بھاری بھرکم مشین نے ریت میں دھنسنا شروع کر دیا یہ صورتحال دیکھ کر اس مونسٹر کے نیچے بڑے ائر کنڈیشنز رکھ دیے گئے جن میں ہوا بھرنے کا سلسلہ چوبیس گھنٹے جاری رہتا کوئی نہیں چاہتا کہ اس انوکھی مشین کو کسی قسم کا نقصان پہنچے اس لیے بلدوزرز کی مدد سے اسے اتنی احتیاط اور آہستگی سے کھینچا جاتا ہے کہ آپ بمشکل ہی اس کی حرکت کو دیکھ سکتے ہیں میوزیم کے بارے میں قبر پھیلنے سے پہلے بہت سے لوگ ساحل پر موجود اس پرسرار مشین کو دیکھ کر اکثر حیران اور یہ سوچ کر خوفزدہ بھی ہو جاتے تھے کہ آخر یہ کیا چیز ہے یہ کوئی جہاز نہیں ہے کیونکہ یہ عام ہوائی جہاز کی طرح فضا میں پرواز نہیں کر سکتا لیکن یہ بحری جہاز بھی نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ اس کا مقصد سمندر میں اپنے مختلف مشنز پورے کرنا تھا لیکن یہ روایتی بحری جہازوں کی طرح پانی میں سفر بھی نہیں کرتا اسے تقنیقی زبان میں ایکرانو پلین یا سکرین پلین کہا جاتا ہے جسے پانی کی سطح پر تیزی سے تیرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا پہلے سوویت ایکرانو پلین کو 1960 کی دہائی میں سر جنگ کے اروج پر تیار کیا گیا تھا جب سوویت یونین سمندر پر امریکی تسلق کو چیلنج کرنے کی راہیں تلاش کر رہا تھا اور ایکرانو پلین کا مقصد بحری جنگ میں گیم چینجر بننا تھا فوجی لحاظ سے ان مشینوں کے بہت سے فوائد تھے ایسی مشین جو نہ پانی کے اندر ہو اور نہ ہی ہوا میں وہ ریڈار، سونار یعنی ساؤنڈ نیوگیشن اور گرینجنگ دونوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہتی ہے اس خاصیت کی وجہ سے ایکرانو پلین کو سمندری بارودی سرنگوں کے اوپر سے گزرنے کے علاوہ کم گہرائی والی ساحلی پٹیوں اور ساحلوں تک مکمل رسائی حاصل تھی جو روایتی بحری جہازوں کی پہنچ سے باہر ہوتے ہیں اس ایکرانو پلین کے منصوبے سے سوویت یونین کی فوج کو گراؤنٹ ایفیکٹ میں بھرپور مدد حاصل ہوئی جب کوئی عام ہوائی جہاز زمین کی سطح سے قریب ہوتا ہے تو اس کے پروں کے نیچے ہوا کا کشن یعنی بھرپور دباؤ موجود ہوتا ہے جو اس کے لیے ٹیک آف یا لینڈنگ کے دوران مددگار ثابت ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک اوور لوڈڈ ہوای جہاز رنوے پر تو دوڑ سکتا ہے لیکن فضاء میں بلند نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے گراؤنڈ ایفیکٹ حاصل نہیں ہوتا سوویت انجینئرز نے ایک منصوبہ تشکیل دیا جس میں ایسا بحری جہاز تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو ہوا کے کشن پر سوار ہو کر پانیی سطح پر چلتا رہے اس طرح بحری جہاز کو کھینچنے یا دھکیلنے میں کم طاقت خرچ ہوگی اور اس کے نتیجے میں این دن کی خپت بھی کم ہو جائے گی جبکہ رفتار میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوگا اس طرح کی ٹیکنالوجی پہلے ہی ہائیڈرو فائل کروز بوٹس میں استعمال کیا جا چکا تھا جو اس وقت بہت مقبول تھی لیکن اس فوجی ایکروپلان میں ٹیکنالوجی کو مزید بہتر بنایا گیا آزمائشی ایکروپلان کی رفتار روایتی بحری جہاز کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز تھی اور اس میں فوجی اہلکاروں اور سازو سامان کے لیے عام تیارے سے زیادہ گنجائش موجود تھی اپنی رفتار اور ریڈار کی نظروں سے اوجھل رہنے کی صلاحیت کے ساتھ یہ طاقتور مشینیں دشمن کی نظروں میں آنے سے بہت پہلے اپنے پورے بیڑے کو محاذ پر پہنچانے کے قابل تھی یوں تو میوزیم کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے کسی کو بھی کیسپینسی مانسٹر کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے لیکن ظاہر ہے بہت سے لوگوں کا تجسس انہیں تمام پابندیاں توڑنے پر مجبور کر دیتا ہے کچھ وی لاغرز اس تین منزلہ مشین کے اوپر چڑھ کر ایک چھوٹی سی کھڑکی سے اندر داخل ہونے میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں بہرحال مقامی انتظامیاں کی خصوصی اجازت سے بہت سے لوگ اسے قانونی طور پر اندر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں وقتاں پا وقتاں مہمانوں کی آمد کے باوجود یہ ایکرو پلان اندر سے آج بھی بلکل پہلے جیسا ہے یہاں زیادہ تر بٹن اور سوچز اب بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں یہاں تک کہ یہ بڑا سرخ بٹن بھی جسے مہلک میزائل لانچ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا حیرت انگیز طور پر کچھ کیبنز میں اب بھی تکیہ اور گدے موجود ہیں جیسے عملہ انہیں ابھی کچھ روز پہلے ہی چھوڑ کر گیا ہو اس کے اندر موجود لوگ بک سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سوویت حکومت کی جانب سے ایکرانو پلان موقتل کرنے سے پہلے یہ پروٹو ٹائپ کتنی بار سمندر کا سفر کر چکا ہے اس ایکرو پلان کے کنٹرول پینل پر 1980 کی دہائی میں خدمات سر انجام دینے والے ایک سابق اہلکار کے مطابق یہ سوویت یونین کی سب سے خوفیہ اور خوفناک مشینوں میں سے ایک ہے کاکپٹ کے اندر ہر چیز بہترین حالت میں نظر آتی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایکرو پلان کا پہلا پروٹو ٹائپ جو امریکیوں نے 1960 کی دہائی میں دریافت کیا تھا انتہائی بڑا تھا امریکیوں نے جب پہلی بار ایکرو پلان کی سیٹلائٹ سے حاصل کی گئی تصویر دیکھی تو اس کی دم پر دو حروف تحریر تھے KM جو روسی زبان میں موکپ شپ کا مخفف ہیں بلا شبہ امریکی انٹیلیجنس کو اس عجیب و غریب مشین کے بارے میں پہلے سے علم نہیں تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے اسے منفرد نام دیا کیسپین مانسٹر جو بعد میں کیسپین سی مانسٹر میں تبدیل ہو کر تاریخ کا حصہ بن گیا امریکی سی آئی اے کے سابق افسر سٹیفن ہکر کا دعویٰ ہے کہ وہ کیسپین مانسٹر کو سب سے پہلے دیکھنے والے امریکیوں میں شامل ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے تین ساتھیوں کے ہمرا تصاویر دیکھ رہے تھے تو ان میں سے ایک ساتھی کے موں سے بے ساختہ نکلا اوہ میرے خدا یہ تو کوئی مانسٹر ہے مطلب وہ اتنا بڑا تیارہ تھا سٹیفن ہکر کے مطابق وہ خود بھی پریشان ہو گئے اور انہوں نے فوراں کہا یہ تو لوکنس مانسٹر ہے جس کا ذکر سکوٹ لینڈ کی قدیم روایتوں میں کیا جاتا ہے اسی وقت تیسرے ساتھی نے حیرانگی سے کہا یہ لوکنس مانسٹر کیسے ہو سکتا ہے یہ تو بہیرہ کیسپین میں ہے اسے کیسپین مانسٹر ہونا چاہیے کیسپین مانسٹر کے اندر جانا اسے باہر سے دیکھنے سے بھی زیادہ دلچسپ ہے اس کے اندر کی طویل رہداری میں بظاہر نہ ختم ہونے والی سیڑھیاں اور بہت سی مشینری آپ کو اس بات کا مکمل احساس دلاتی ہے کہ یہ مشین کتنی دیوہیکل اور شاندار ہے یہ سیڑھیاں ایکروپلین کی چھت پر جا کر ختم ہوتی ہیں جہاں سے اس پوری مشین کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی ہے اس مخصوص ایکروپلین کو لون کہا جاتا ہے یہ اس نویت کی آخری مشین ہے جسے انیس سو چھیاسی میں بنایا گیا تھا اس میں آگے کی سمت آٹھ فارورڈ جیٹ انجن نصب ہیں جو ایکروپلین کو پانی کی سطح پر تیرنے میں مدد دیتے ہیں جبکہ دم پر نصب دو انجن اسے دائیں بائیں مڑنے کے کام آتے ہیں لون بحری جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے چھے کروز مزائلوں سے بھی لیس تھا جنہیں اس کے اوپر نصب کیا گیا تھا اس خاصیت نے ایکروپلین کو اپنی کلاس کی سب سے زیادہ تباہ کن مشین بنا دیا اس کے باوجود لون یا کسی بھی دوسرے سوویت ایکروپلین کو نہ تو بڑے پیمانے پر تیار کیا گیا اور نہ ہی اسے کبھی سوویت بحریہ کا اہم حصہ بنایا گیا ایکروپلین بنانے کے لیے استعمال ہونے والی جدید ٹیکنالوجیز کے باوجود ان میں کچھ سنگین خامیاں بھی تھیں جنہیں دور کرنے کے لیے سوویت انجنئرز کے پاس وقت نہیں تھا ایک خامی یہ تھی کہ اس ایکروپلین کو خراب موسم میں استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا آپ کو سوویت ایکروپلین کی ایسی کوئی ویڈیو نہیں ملے گی جس میں اسے توفان کی اونچی لہروں سے گزرتے ہوئے دکھایا گیا ہو یہاں تک کہ لون بھی جو سب سے جدید پروٹو ٹائپ تھا بہرہ اوکیانوس یا کسی بھی دوسرے بڑے سمندر کو عبور کرنے سے قاسر تھا اس کے علاوہ گراؤنڈ ایفیکٹ میں محفوظ طریقے سے پرواز کرنا پائلٹس کے لیے ایک تھکا دینے والا کام تھا جبکہ ایکروپلین کو مڑنے کے لیے بہت زیادہ جگہ کی ضرورت ہوتی تھی سوویت انجینئرز جنہوں نے پہلے ایکروپلین پر کام کیا انیس سو اسی کی دہائی کے آخر تک اس کی بہت سی خامیاں دور کر چکے تھے جس کے بعد یہ پروٹو ٹائپ مزید تیز خطرناک اور زیادہ قابل بھروسہ ہو چکا تھا ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے پاس زیادہ وقت ہوتا تو وہ تمام خامیاں دور کرنے میں کامیاب ہو جاتے لیکن اس وقت سوویت یونین پہلے ہی تباہی کے دہانے پر موجود تھا اور اس کی بڑے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی صلاحیت کم ہو چکی تھی سابق سوویت یونین کے چند ماہرین اس بات پر متفق نظر نہیں آتے تھے کہ یہ ایکروپلین ناکامی سے دو چار ہو چکے تھے سوویت انجینئرز کے مطابق سوویت دور کے اختتام پر جن موڈلز کا وسی پیمانے پر تجربہ کیا گیا تھا ان میں کافی بہتری آ چکی تھی اس دوران خراب موسم کا انتظار کیا جاتا تھا جب سمندری ہوا کی رفتار بیس کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ اور لہریں دو آشاریہ پانچ میٹر سے زیادہ بلند ہو لون کی ایسے ہی موسم میں جانچ پر تال یقینی بنای جا رہی تھی قیاس آرائیوں سے قطع نظر یہ منصوبہ ختم نہیں ہوا ایکروپلین میں بہتری کے لیے امید کی کرن آج بھی موجود ہے لون کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا جا رہا ہے اور آپ آج بھی اسے بہیرہ کیسپین کے ساحل پر پوری آبوتاب سے اپنے جلوے بکھیرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں